السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل بہت سے مسلمان مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ غیروں سے متاثر ہو کر یا فیشن کے طور پر اپنے کانوں میں سراخ کر کے اس میں بالیاں پہنا ہوا ہوتا ہے یا تینکا یا اور کوئی چیز ڈالا ہوا ہوتا ہے جو کہ جائز نہیں ہیں اسی طرح عورتوں کے ناک اور کان میں سراخ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں اپنے ناک اور کان میں بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں اور یہ عورتوں کے لئے جائز بھی ہے تو کیا جب ان پر غسل فرض ہو جائے تو ان سراخوں کو تر کرنا اور ان سراخوں کو پانی سے بھینگونا ضروری ہے تو یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ مرد کے کان میں سراخ ہو یا عورت کے ناک کان میں سراخ ہو بلکہ عورتوں کا تو ہوتا ہی ہے تو جب یہ غسل کرے تو ان سراخوں کو پانی پہنچانا اور ان سراخوں کو تر کرنا بہت ضروری ہے اگر کوئی غسل کرتا ہے اور ان سراخوں میں سے کوئی ایک سراخ بھی خوش کرہ جاتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا اس لئے وہ حضرات جنہوں نے اپنے کانوں میں سراخ کروایا ہو اور عورت کا تو ہوتا ہی ہے تو جب یہ غسل کرے تو اس بات کے خوب احتمام کرے کہ ان سراخوں میں سے کوئی سراخ خوشک نہ رہے اگر ایک سراخ بھی خوشک رہ گیا تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا تو اس میں پانی پہنچانے کے لئے بالیاں وغیرے کوئی ہلا ڈولا کر یا پانی کو اس میں ڈال کر جس طرح سے ممکن ہو اس کو تر کرنا اس کو بھنگونا بارحال ضروری ہے اگر خوشک رہتا ہے تو غسل نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ کا ذریعہ اور سبب بنا ہوگا تو اس معلومات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ